نیوکلئر بلیک میل جب بھی آپ کہیں گے یا دنیا کہے گی تو پوتین کہیں گے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ذکھیرے کو موڈنائز کرنے والا ہوں یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جب پاس جو ہتھیار ہیں وہ ایسے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تو اس کو دھمکی کے طور پر یا بلیک میل کے طور پر کیوں لیا جا رہا ہے یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اچل ملہوترہ صاحب اس میں پریابت پلی ہے کیا یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اور دوسرے اگر دونوں طرف سے یہ شرطیں ہیں تو نومن تیل ہوگا نرادہ ناچے گی دیکھیں گوتم یہ دونوں سٹیٹمنٹس کو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پوچھن نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ ہم باتشت کے لئے تیار ہیں لیکن ہم بات کریں گے from the position of strength ہم اس لئے باتشت نہیں کرنا چاہتے کہ ہم تھک گئے ہیں یا ہم ہار گئے ہیں یا ہماری جو ہے اب ہمت ٹوٹ گئی ہے ہم position of strength سے بات کریں گے اور اسی سندھر میں انہوں نے جتا بھی دیا کہ ہم دنیا کی ایک بہت بڑی nuclear power بھی ہے یہ نہ سمجھئے کہ ہم ڈر کے آپ سے بات کر رہے ہیں اب جہاں تک وہ چار regions کا سوال ہے تو دیکھئے وہ تو ان کی bottom line ہے ہی ہے ہوتا یہ ہے اگر کبھی یہ ہم اس position پہ پہنچے کی یدھویرام ہوتا ہے وہ سمجھے نہ تو یہ کوئی کھل کے کہے گا کہ یہ چاروں آپ کے ہوئے نہ رشیاں کھل کے یہ کہے گا کہ ہم نے یہ چاروں چھوڑ دیئے وہ ایک یدھویرام کی گھوشنا ہوگی پھر کوئی ایسا platform بنایا جائے گا جہاں بیٹھ کے اس بارے میں باتشیت کی جائے گی سر لیکن یہ تو شاید کریمیا دو ہزار چودہ کے باد بھی گھوٹا بے گھلا دو ہزار چودہ کے باد بھی یہ ہوا تھا ایک نورمنڈی فارمیٹ بنا تھا جس میں دونباس ریجن کے آٹھن مومس سٹیٹس یا انڈیپینڈنس کے بارے میں باتچیت ہونی تھی بڑے بڑے دیش اس میں شامل تھے تو جب یہ پوزیشن آ جائے گی اس سمیں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ کسی بھی پریٹیکس پہ فیس سیونگ ڈیوائز لا کے دونوں بیڈاؤڈ روزنگ ڈا فیس ایک باتچیت کی ٹیبل پہ آ جائے یدو بھی رام ہو جائے دونوں کی عزت رہ جائے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سر یہ صورت بنتی ہے کیا کیونکہ دونوں نے ایک ایک اپنا پریسٹیج پوائنٹ بنا لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ علاقے ہم چھوڑیں گے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوورنیٹی سے سمجھوتا کر کے کوئی شانتی بارتا ہوگی نہیں یہ جو اس بار کر دیا گیا ہے کیا دو ہزار چودہ سے اس بار چیزوں کو مختلف بناتا ہے